معجز سامعین اکرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفظتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیلی صلاة من یوم الجمعہ فصعوا الی ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم جب سے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ جب سے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ نظر آیا مجھ کو رسالتِ معاب کا چہرہ لحد میں کانپ رہا تھا کہ آقا آ پہنچے قبر میں کانپ رہا تھا کہ آقا آ پہنچے پھر نہ دیکھا کبھی عذاب کا چہرہ پھر نہ دیکھا کبھی عذاب کا چہرہ معجز سامعین اکرام حاضرین و ناظرین خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اس کا سیدھا اور سادھا ترجمہ ہے اے ایمان والو جب تم جمعے کی نماز کی آزان سنو جب جمعے کی نماز کے لئے تمہیں آواز دی جائے بولایا جائے تو فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تم اللہ کے ذکر و عبادت و بندگی کی طرف جاؤ وَذَرُ الْبَعِ دُنیا کے اپنے خرید و فروغ کار و بار کو چھوڑ کر کے خدا کی عبادت و ریاضت کی طرف جاؤ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ ہی تمہاری لئے بہتر ہے انکنتم تعالیمون اگر تم جانتے ہیں معجز سامین اکرام یہ سور جمع کی آیت ہے سور جمع جو قرآن مقدس کی ایک صورت ہے اللہ تبارک و تعالی 28 سفارے میں اس صورت کو نازل فرمایا ہے اسی صورت میں یہ آیت مقدس موجود ہے حضرات محترم جمع کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماعی امت سے ثابت ہے حضرات پچھلے امت سابقہ امتوں کے لئے بھی ہفتے میں ایک دن خاص اور مقرر اور متعین تھے جس دن وہ لوگ عبادتوں ریاضت اور مناجات میں لگے رہتے تھے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت کے لئے جمع رات کا دن خاص تھا اس دن وہ لوگ عبادتوں اور ریاضت میں لگے رہتے تھے یہودیوں نے اپنے لئے سنیچر کا دن متعین کر رکھا تھا جس دن وہ لوگ مناجات میں لگے رہتے ہیں عیسائیوں نے اپنے لئے اتوار کا دن خاص کر رکھا تھا جس دن وہ لوگ اپنی پرشت مناجات میں لگے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے امت کے لئے سنوار کا دن متعین تھا خاص تھا اس دن وہ اللہ کی عبادتوں اور بندگی میں لگے رہتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لئے منگل کا دن خاص تھا متعین تھا اس دن وہ لوگ اللہ کی عبادتوں اور بندگی میں لگے رہتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے عبود کا دن متعین اور خاص تھا اس دن وہ لوگ اللہ کی بندگی عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے تھے دوستہ اور بزرگوں کہنا آج مجھے یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے سب کے لئے ہے یا کچھ کے لئے ہے کچھ کے لئے نہیں ہے تو کس کے لئے ہے اور کس کے لئے نہیں ہے یہ مذہبی اسلام کی بات ہے ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے اس لئے مذہبی اسلام کی بات قرآن و حدیث سے پروف کی جاتی ہے دلیل پیش کی جاتی ہے کس کے لئے جمعہ کی نماز نہیں ہے آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دوستہ اور بزرگوں میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ لگا ہوں گا حدیث پاک میں موجود ہے ان جابرن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری فعلیہ الجمعہ اللہ مریض او مسافر او امرأت او سبی او مملک فمن استغن بلاہب او تجارت استغن اللہ عنہ واللہ غنی حمید یہ حدیث پاک دارو القتنی میں موجود ہے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری جو اللہ اور قیامت پہ ایمان لایا ہے فعلیہ الجمعہ تو اس کے لئے جمعہ کی نماز فرض ہے اللہ مریض مگر مریض کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں او مسافر او مسافر کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں او امرأت اور عورتوں کے لئے بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں او سبی نبالغ بچے کے اوپر بھی نماز جمعہ فرض نہیں او مملکن اور غلام جو اپنے مولا کے انڈر میں جو اپنے آقا اپنے مالک کے انڈر میں رہتا ہے اس کے انڈر میں رہ کر کے کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی جمع کی نماز فرض نہیں فَمَنِ اسْتَغْنَا بِلَا بِنْ اَوْ تِجَارَتِن جو جمع کی نماز دنیا کے کاروبار کے لیے دنیا کے کھیل تماشا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں استغناللہ عنہ تو کل اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے استغناء فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی بھی انہیں بھول جائے گا اللہ غنی ہے حمید ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے کرم کرنے والا ہے اس لیے اسلامی بھائیوں سے التجاہ ہے کہ جمع کی نماز ادا کریں جمع کی نماز فرض ہے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے زیادہ سے زیادہ جمعہ کی دن توبہ استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے زیادہ سے زیادہ جمعہ کی دن عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل زمی و عدوب اللہ علیہ اللہ محمد و رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی